ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایپل آئی ڈی کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں وینڈوز ٹین یا وینڈوز الیون میں آپ کوئی بھی وینڈوز آپریٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایپل آئی ڈی کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے ایپل ڈاٹ کام ایپل کی جو افیشل ویب سائٹ اسے سچ کرنا ہے سچ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر رائٹ سائٹ پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے نیچے create your now پر کلک کرنا ہے create your now پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا ٹیپ اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے create your apple ڈی آپ یہاں سے apple ڈی create کر سکتے ہیں اب آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے first name ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر last name دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے country select کرنی ہے جس country سے بھی آپ belong کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر date of birth ایڈ کرنی ہے date of birth ایڈ کرنے کے بعد نیچے آپ email ڈی دے سکتے ہیں کوئی بھی email ڈی جو آپ پہلے سے استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ gmail ہے یا ہو ہے یا کوئی بھی دوسری email ہے وہ آپ یہاں پر add کریں جیسے کہ میں یہاں پر ایک gmail کا account ہے وہ یہاں پر add کروں گا میں یہاں پر gmail کا account copy place کرتا ہوں آپ بھی اپنا یہاں پر کوئی بھی ایک account add کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک strong سا password لگانا ہے جس میں کوئی بھی ایک capital letter ہو ایک small letter ہو کوئی special character ہونے چاہیے اور کچھ number ہونے چاہیے password create کرنے کے بعد آپ نے نیچے دوبارہ اپنی country کو select کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے دوبارہ country select کر لیتا ہوں country select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر phone number add کرنا ہے وہ phone number جو آپ ابھی اپنے mobile میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے mobile پر ایک verification code آئے گا جو آپ نے یہاں پر لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ announcement کا ایک option دیا گیا ہے apple music tv and more یہاں پر آپ اچھے اسے uncheck کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر capture fill کرنا ہے اگر آپ کو capture سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے capture کو change بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے capture add کرنا ہے capture add کرنے کے بعد آپ نے continue button پر click کرنا ہے جیسے یہاں سے continue button پر click کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کی email address پر ایک verification code بھی جا گیا ہے وہ جو six digit verification code ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اپنا gmail کا account open کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے email آئی ہے تو آپ نے اسے open کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے جو six digit جا code ہوگا وہ آپ نے یہاں پر add کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر جو code ہے وہ add کرتا ہوں add کرنے کے بعد آپ نے continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد اب آپ کے mobile number پر جو code بھی جا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اب بھی اپنے mobile number کا code یہاں پر لگا دیتا ہوں جیسے کہ 234824 اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے continue کریں گے تو آپ جو apple id کا account ہے وہ create ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ apple id کا جو account ہے وہ successfully create ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ apple id کو chain بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی دوسری apple id لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے password گارہ کو change کر سکتے ہیں account security option دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں سے personal information میں جائیں یہاں سے آپ name گارہ کو change کر سکتے ہیں burst day ہے اس کے بعد country ہے language ہے کچھ بھی آپ یہاں پر add کرنا چاہیں بہت آسان طریقے سے add کر سکتے ہیں payment method ہے آپ یہاں سے payment method کو add کر سکتے ہیں family share option دیا گیا ہے device کسی بھی دوسری device پر اگر آپ کو account login ہوگا تو وہاں پر آپ کو پتا چل جائے گا privacy میں جا کر آپ یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی setting ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں email hide کرنی ہے یا کچھ بھی آپ نے change کرنی ہے یہاں سے آپ بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہاں سے account logout کرنا ہے تو آپ یہاں سے account logout کر سکتے ہیں اگر آپ نے دوبارہ sign in کرنا ہے تو یہاں سے sign button کلک کریں گے اپنا email add کریں گے email id add کرنے کے بعد آپ نے password کرنا ہے تو آپ اپنی ایپل ایڈی میں login ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے windows 11 یا windows 10 میں یا کسی بھی windows operating system ایپل ایڈی کا account بنا سکتے ہیں thanks for watching this video